اسلام صاحب یہ ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو نظریاتش کر دیا آگ لگا دی اور اس کے بعد وہ فرار ہو گیا کس طرح سے اطلاعات محصول ہو گی اور پھر کس طرح سے کاروائی کا آگاز کیا گیا آپ کی جانب سے اسلام علیکم یہ واقعی بڑا خوفناک حادثہ ہوا میرے تھانے میں میں روٹین میں انیس طریق کو روز جمعہ روٹین کی گشت میں تھا علموست تقریبا ساڑھے نو بجے کے قریب بزریہ ون فائد مجھے کار مصول ہوئی فلان جگہ پہ موچھی چوک کے قریب جو اگر کسی گھر میں آگ لگیا میں فوری طور پہ اپنے ساتھیوں کے ہمرا پولیس کے ہمراہ ادھر پہنچا تو تقریباً علموست دس پندرہ منٹ کے قریب میں پہنچ گیا ادھر میں نے جا کے دیکھا کہ لوگوں سے پوچھا لوگ آلدوالد محلے میں کٹھے ہوئے تھے میں نے جا کے چیک کیا میں نے پہلے میرے جانے سے پہلے علموست ستر اسی پرسنٹ جو آگ پہ کابو پالیا گیا تھا ٹھیک ہے جو ہمسائے بغیرہ تھے گھر میں آگ لگنے کی طلاح تھی گھر گھر میں آگ لگنے کی طلاح تھی میں نے جا کے میرے ملازموں نے پولیس نے جو بھی ہم سے بھی ہوا ہم نے بھی کیا فوری طور پہ پہلے آگ بجائی اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ جو ایک عورت اور ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً تیرہ سال تھی بندوبست کیا جائے کیونکہ یہ برن سینٹر ہوتا ہے ادھر سیالکورٹ میں یا ناروال میں برن سینٹر نہیں ہے میں نے اس کو فوری طور پہ یہ تھیا کیا کہ ان کو لہور بیجھوں گا ادھر کیونکہ دھیاتی علاقہ ہے ایمبلنس وغیرہ اویلیٹی نہیں ہے پرائیویٹ گاڑی میں نے کروا یہ اپنا ایک ایس ای افضل اس کو فوری طور پہ بیجھ جاؤتر لہور میں پھر میں نے لہور بیجھنے کے بعد اپنے افسران کو تلا دی کہ یہ اس طرح کا وقوع ہو گیا اور میں ان کو لہور کے لیے روانہ کر دیا ٹھیک ہے تب تک حالات و واقعات کلیر ہو چکے تھے آپ کو کہ کیا ہوا ہے وقوع نہیں نہیں سب سے پہلے میں نے حالات واقعات پر میں نے غور نہیں کیا میری ایک ٹیم جو تھی نا وہ ملزم کو پکڑنے چلی گی اور میں جو تھا نا اس میرا سب سے پہلے یہی تھا کہ کسی طریقے ان کی جان بچے ٹھیک ہے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا انہیں ہسپتال منتقل کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو انا میں نے دیکھا اپنے افسران سے ہدایت لی اور افسران سے صحت ہدایت ملی کہ کسی بھی طرح اس کو گرفتار کیا جائے اتنی دیر میں مجھے ہسپٹل سے تلا ملی میرے ایک ایس ای نے مجھے تلا دی کہ جو نیلم بی بی ہے اس کی جو بیگم ہے وہ اس کی جو انا ڈیتھ ہو گئی ہے کیا نام ہے ملزم کا ملزم کا نام ہے زاہد محمود اچھا زاہد محمود ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جب انہیں منتقل کر دیا گیا یہ کلیر ہو چکا تھا کہ زاہد محمود نے آگ لگائی ہے کارل تو یہ چلی کہ گھر میں آگ لگائی ہے گھر میں آگ لگی ہے لیکن جب میں موقع پہ پہنچا تو ادھر سے ہی پتا چل گیا اور ون فائیو میں بھی کارل یہی تھی کہ گھر میں آگئے زاہد نے لگا دیا اچھا اچھا اسی وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ جو زاہد نامی شخص ہے اس نے گھر میں آگ لگائی ہے اچھا وہ کس طرح سے گھر میں ہی آگ لگائی تھی کہ ماں بیٹی پر پٹرول چھڑکا تھا وہ سب جیسے جب مجھے کارل مصول ہوئی وہ یہ تھی کہ گھر میں آگ لگائی ہے زاہد نے جب میں موقع پہ پہنچا پھر مجھے پتا چلا کہ اس نے تو اپنی بیوی کو اور بچی کو آگ لگا دیا پٹرول چھڑکتے پھر میں نے تحقیقت کا آغاز کیا یہ سامنے بات آئی کہ اس نے دنستہ طور پہ اس کے اوپر پٹرول چھنکا ہے اور بڑی صفافیت کے ساتھ اس نے اس کو آگ لگائی ہے صفاقیت کے ساتھ اس نے اس کو آگ لگائی ہے اس کے بعد جو بیوی کے ڈیتھ ہو چکی تھی میں نے اس کا فوری طور پہ افسران کو تلا دی اس کے بعد میں نے اس کا فوری طور پہ سی ڈی آر نکلوایا ٹھیک ہے اور موقع سے یہ فرار ہو گیا موقع سے اسی وقت فرار ہو گیا جو محلے کے لوگ تھے انہوں نے اس کو پھکڑنی کو کوشش کی لیکن یہ جو انا ادھر سے فرار ہو گیا تھا ٹھیک ہے میں نے بھی جو انا اپنی دو تین جب ہسپٹل اس کی بیوی کو ہسپٹل پنچانے کے بعد میں نے دو تین ٹیمیں تشکیل دی اور میں نے جو انا کہا کہ اس کا پتا کریں یہ کیونکہ لگ رہا تھا نشائی ٹائپ ہے ادھر کہیں ہوگا اگر ادھر کہیں گلے میں ہوگا تو آپ گلیوں میں نشائیوں کے ڈیروں میں چیک کریں تو میں جو انا افسران بالا کو اس کی تلا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے فوری طور پر جو انا اس کا سٹی ڈی آر لیا میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ آج اور پچھلے دنوں میں اس کے رابطہ کس سے ہے میں نے جو وہ نمبر نکالا اس پہ میں نے ڈائل کیا وہ نمبر تھا ملک یونس تھا صحیح اسی دوران مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ ایک ڈیمپر چلاتا ہے ٹھیک ہے میں نے ملک یونس سے رابطہ کیا ملک یونس کو بتایا میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس نے اتنا ہکوا کر دیا وہ کہتا جی مجھے بالکل کسی اس کے دوست حباب ٹریور وہ کسی نے بتایا مجھے میں نے اسے ڈریس لیا میں نے بالکل فوری طور پر میرے دماغ نے کلک کیا میں نے کوئی دیر نہیں کی کہ سوچنے کے بارے میں یا ایدھر جو انا ایف آئی آر ہو یا میڈیکل کروا ہوں میرے ڈی ایس پی صاحب بھی موقع پر در پہنچ گئے تھانے میں میں ہم سے اجازت لے کے فوری طور پر گجرانوالا میرے ساتھ ایک لڑکا تھا میرا کانس ٹیبل قابل اعتماد بندہ ہے حضائفہ میں نے اس دونوں کو لیا میں یونی فارم میں تھا وہ سیول میں تھا ہم فوری طور پر گجرانوالا کی روانہ ہو گئی ہم نے رستے میں بھی ملک یونس سے رابطہ کرتے رہے کیوں گے اس دوران اس کا موبائل ہر طرح سے بند ہو چکا تھا ٹرائی کرتے رہے اس کے موبائل کی لوکیشن لیتے رہے لیکن لوکیشن وغیرہ نہیں تھی آ رہی کیونکہ موبائل ہی بند تھا ٹھیک ہے ملک یونس کے پاس پہنچے ہم نے اسے چند چند قلعہ وہ گجرانوالا میں مشہور رہ گیا ادھر بلایا اس کے ساتھ ہی اس کا اڈہ ہے ادھر بلایا مین پہ مین پہ پچاس ساٹھ پرسنٹ چانس ہے کہ یہ میرے پاس ضرور آئے گا صحیح تو میں نے اس سے جو ملومات تھی میں نے چیک کیا اور آپ کو بھی یقین تھا مجھے یقین تھا میں نے اس سے انفرمیشن لے لی کہ اس کے پاس پیسے کتنی ہے اس کی تنہا کتنی ہے اس کے پیسے اس کے جیب میں ہیں کے نہیں ہیں کیونکہ یہ جو بھی میرا ظاہر میں پولیس میں میرا تجربہ ہے یہ جو ڈرائیور ہے ان کا سارا مائی باپ جو اڈے کا منجر ہوتا ہے یا اڈے کا مالک ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اسی سے اس نے پیسے ادار لینے ہوتے ہیں اسی سے تنہا لینے ہوتے ہیں سب کچھ وہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ میں نے کوشش کی اللہ نے مدد کی ہم انہیں اس کو ملک یونس کو گاڑی میں بٹھا لیا اپنے ساتھ اس کو ہر طرح سے بریف کرنے لگے کہ اگر اللہ کرے اس سے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ بار بار اس کو فون کرو لیکن فون بند تھا اللہ نے میرے بانی کی کہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو ہے نا اس کا خود فون آگا جو ہمیں متوقع تھا ملزم کا ملزم کا خود فون آگا اچھا خود ہی اس نے کال کر دی خود اس نے کال کر دی ہم جو ہے نا بڑے خوش ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا پھر ہم نے جو ہے نا اسے فون سے پہلے ہی ہم نے اس ملزم کو گائیڈ کر لیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ اس کا تو پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں جائے گا تو میں آپ کو چھڑا لوں گا ایسے ویسے جو بھی ہم نے اس کو کہانی سنائی تھی تو ہم نے اسے سختی سے کہا کہ آپ نے یہ اس کے ساتھ بولنا ہے اس نے بڑا تاون کیا جو کچھ ہم اسے کہتے رہے وہ اسی طرح اس کو ڈیل کرتا رہا اس نے یہ بتایا کہ میں نارنگ منڈی ایک جگہ پر چھپے بیٹھا ہوں وہ اسی دوران جب اس نے نارنگ منڈی کا نام لیا تو میں نے فوری طور پر اس کی لوکیشن لی اور اللہ نے میر بانی کی کہ وہ واقعی نارنگ منڈی تھا میں نے مجھے ثابت ہو گیا یہ سچ بور رہا ہے اس کے بعد جناس سلسلام گجنہ والا سے چلے اور اس کے ساتھ ڈیل کرتے رہے اس نے کہا کہ آپ نے کہیں بس پہ نہیں بیٹھنا کیونکہ پولیس ہر طور پھیلی ہوئی ہے تو آپ پھکڑے جاؤ گے میرا انتظار کرو اور میں جو ہنا ادھر آ رہا ہوں ایک ادھر چھوٹا سا اڈا ہے ہمارے ساتھ ہی وہ کالی صوبہ اس نے جو ہنا اتنی دیر میں وہ کسی ٹرک کے ساتھ بیٹھ کے کالی صوبہ آ گیا اس نے پھر سختی سے منع کیا کہ آپ نے کسی گاڑی پہ موٹسیگل پہ نہیں بیٹھنا آپ نے ادھر ہی بیٹھنا ہے میں آ رہا ہوں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا آ کے تو جہاں بھی آپ کو پشاور کراچی میں آپ کو بٹھا دوں گا اللہ نے مدد کی اللہ نے میربانی کی سوسی اور یہ تھا بھی ڈرائیور یہ نکل بھی سکتا تھا نکل بھی بڑی آسانی سے نکل سکتا تھا لیکن یہ صرف پیسے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے پاس تین ہزار پی آ تھا وہ ہتم ہو گیا تھا دو دن میں تو میرا رابطہ تھا میرے افسران کے ساتھ مسلسل تو ہم جو ہے نا جب وہ کالی صبح پہنچے ہیں تو ادھر ایک ہوتل پہ چاہ پی رہا تھا تو ہم نے جو نا بڑی آسانی کے ساتھ اس نے کوئی مضامت نہیں کی تو ہم نے اوپر ہی جا کے اس کو پکڑ لیا گرفتار کر لیا اپنے ڈیکیو صاحب کو بتایا پھر جو تفتیش کی اصل میں یہ واقعہ تو ہو گیا آپ نے تبیمداد کے لیے بھی بجوا دیا وہاں پہ پتہ بھی لگا کہ شوہر نے بیوی کو اور بیٹی کو جلا دیا وجوہات اس کے پیچھے کیا نکلیں اور یہ دورانے تفتیش کیا انکشاف کرتا ہے اصل میں میں نے ادھر چھوٹا سا جب میں موقع پہ پہنچنا ہوں جو نیلم بی بی ہے اس کو لگی تھی میں نے ایک چھوٹا سا اس کا انٹرویو بھی کر لیا اس کا بیان بھی لے لیا وہ نظائی بیان جس سے کازر تھا وہ نظائی بیان نہیں تھا لیکن وہ چھوٹا سا وہ نظائی بیان جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر رکمنٹ کرتا ہے پھر ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑی سی میں نے دیکھا محسوس کیا کہ یہ بول جال سکتی ہے میں نے جلدی سے اس کا بیان بھی ایک لے لیا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے پیٹرول چھڑک کے آگ اس وجہ سے لگائی ہے یہ کہتا تھا کہ تم پیڑی ہو یہ اس نے دو الفاظ مطلب کردار کے لحاظ سے کردار کا اس نے ذکر نہیں کیا بس جتنا اسے بولا گیا ہے نا اس نے یہی کہا عام طور پر اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے پیڑی کا ٹھیک ہے اتنا کو وہ بول سکی بچاری پھر میں نے اس کی بیٹی سے بھی بیان تھوڑا سا دس بھی سیکنڈ کا لے لیا اس نے بھی یہی کہا کہ میرے بابا نے مجھے مار دیا ہے کہ آپ میرے پر بوجھو اچھا پھر میں نے تحقیقات کا آغاز کیا بیٹیاں تو پانچ ہیں ایک بیٹے ہیں چھے بچوں کا باپ ہے لیکن ایک بیٹی بیوی اور ایک بیٹی کو جلانا مطلب باقی بچے کام پہ موجود تھے اس کے گھر کے تین کمری ہیں وہ اس کی ماں اور وہ جو بچاری بیٹی ہے وہ اس وقت اس کمرے میں موجود تھی باقی دونوں کچھ کام کر رہی تھی انہوں نے واشنگ مشین وغیرہ لگائی تھی کپڑے دو رہی تھی اور باقی دو بیٹیاں دوسرے کمرے میں تھی صحیح بس اسے غصہ آیا تو اسی وقت جو اس کے ہاتھ چڑی چیپ جاری اس پہ بھی فیزیکلی طور پہ اس پہ بھی اس نے پٹرول پھینکا یہ نہیں ہوا کہ ماں کو صرف پٹرول پھینکا جلایا ہے تو یہ ایک ساتھ اس نے بچی کے اوپر بھی پٹرول پھینکا دونوں کو جلانے کے بعد بچی کی حالت بھی بچی کی ڈکٹ صاحب نے مجھے بتایا میرا ایسے بھی ادھر تھا مسلسل اسی پرسنٹ جل گئی ہے اسی پرسنٹ تو بڑے بس میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا بچی پرسنٹ بچی کو